اسلام علیکم جی میرا نام ہے رحمان مندارک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رحمان کیٹس اوفیشل جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پہ کیٹس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلیوڈ کرتا ہوں جس میں کیٹس کی ہلتھ کیٹس کی گروومنگ اور کیٹس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا 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 کچھ کیا جا سکتا ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے یہ میرے ساتھ آن فورچنٹلی ہو جاتا ہے ایکسپیرینس تو میں وہ یہاں پہ ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو جن لوگ انہیں کیٹس رکھی ہیں یا جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اس چینل کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں دوسروں سے جنہوں نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں آپ کی فیملی میں یا کسی نے بھی کیٹس رکھی ہے آپ یہ چینل ویڈیو ان سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ اس طرح کے مسائل آئیں اور دیفنیٹلی آتے ہیں جب آپ کوئی پیٹ رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسائل آتے ہی ہیں تو ان سے ض یہ جا رکھیں تو آج کیا تپک ہے جی آج کا تپک ہے کہ نیچرل سورس سے ایک نیچرل سورس ہے ایک ahh اے جیسے کے ویڈیو کا اثامنے ہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بٹیر کے اندے ہیں ٹھیک ہے ھنٹیر کے اندے اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس کا چیل ہے جو وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا بھی ہارڈ نہیں ہوتا اس کو آپ کو دوسرا اندہ ہوتا ہے مرگی کا اس طرح سے نہیں ٹھوٹا ٹوڈا سا ہارڈ ہوتا ہے ہو کے سا گئے ٹھیک ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں آپ اس کو اپنی بلی کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ اپنے کتے کو بھی کھلا سکتے bättre ہے برڈس ہیں کوئی پیرٹس ہیں آپ ان کو ایزیلی بے فکر ہوکے کھلا سکتے ہیں سلدیوں میں آپ ڈیلی بھی کھلا سکتے ہیں گرمیوں میں آپ ہقتے میں ایک دو دن مخصوص رکھ لیں اس دن پہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ انسانوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے ٹھیک ہے انسانوں کے تو دماغ کے لیے جن کو ڈپریشن ہو جاتا ہے جن کی آئی سائٹ ویک ہے ٹھیک ہے وہ یہ یوز کریں جن کے جن کو ہیر فال ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ انڈے میں اس کا کیا فائدہ ہے آپ کیوں کھلائیں گے اپنی بلی کو اور کیوں کھلانا چاہیے ٹھیک ہے یہ انڈا دیکھنے میں تو معمولی بڑا گندہ سا کرنا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس کو انسانوں کے لیے بھی بہت فائدہ ماند ہے اور بلیوں کے لیے کتوں کے لیے بھی بہت فائدہ ماند ہے سب سے بڑا بینی فیٹ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے i use کیا تھا میں نے اس مقصد کے لیے i use کیا تھا کہ میں تو breeding کرواتا ہوں بلیوں کی ٹھیک ہے آہ بلیوں کی breeding کرواتا ہوں تو آہ جو males ہے especially جو males کے لیے آہ میں نے اس کو select کیا تھا کہ میں اپنے میلز کو یہ کھلا ہوں جب میں نے اس کے فائدے ایکسپلور کی ہے اس کو کسی نے مجھے بتایا میں نے اس کو ایکسپلور کیا کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر میں نے بڑا کچھ پڑا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ بلیٹنگ کے لیے بہت بہترین ہے جو بلیاں ہیٹ پہ نہیں آتی میل سٹڈ میٹنگ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ ان کو یہ را ایک کھلائیں اور پھر آپ ریزلٹس دیکھیں کہ کیسے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تو بڑا زبردست اس کو پایا ہے یہ چھوٹا سا انڈا ہے یہ اس کی پندرہ لپے کا یا بیس لپے کا یہ اس کے سائز کے مطابق اس کا پرائز ہوتی ہے کوئی چھوٹے بھی بیج رہے ہیں کوئی بڑے بھی بیج رہے ہیں تو ڈیفرنٹ پرائزز ہوتے ہیں تو یہ ہے جی بٹیر کا انڈا جن لوگوں کی کیٹس ہیلتی نہیں ہوتی ہیں ویٹ گیم نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے تو ڈیبرمنگ کر کے پھر یہ یوز کریں ٹھیک ہے ڈیبرمنگ کریں اس کے بعد یہ ایک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ سردیوں میں ڈیلی یوز کروائیں اپنی کیٹ کو را فارم میں آپ یوز کروائیں وہ میں بھی آپ کو سرف کر کے بھی دکھاؤں گا کس طرح میری بلیاں کھاتی ہیں تو جن لوگوں کی بلیاں نہیں کھاتی ہیں وہ کچھ کیٹس ہوتی ہیں ان کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا تو آپ کی بلی کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز اس کو پسند ہے وہ کریمی ٹریٹس تھوڑی ایڈ کر لیں را ایگ میں اس کو اچھے سے وہ بیٹ کر لیں بھیٹ کے تو وہ آپ سرف کر سکتے ہیں اپنی بلی کو تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ویسے بھی سرینج میں بھر کے اس کو پلا سکتے ہیں اگر کوئی نہیں کھاتی بلی اس کو سرینج میں بھر کے اس کو پلا دیں اس طرح سے کیونکہ آپ کو تو پتہ نا اس کے بینیفٹس کیا ہے بلی کو تو نہیں پتہ تو پھر آپ اس کو سردیوں میں پوری سردی ہیں میں تو جب سے سردی آئی ہیں میں یہ یوز کر رہا ہوں تو ما شاء اللہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بڑی زبردست قسم کی مجھے ریزلٹس ملے ہیں ویٹ بھی گین ہوا ہے کوٹ بھی بہت ہے بھی تھک کوٹ ہو گیا میری بلیوں کا اور بریڈنگ بہترین آپ خود ہی جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے تو بہت بہترین ہے تو یہ ایکس یوز کریں ٹھیک ہے اپنی ویڈیوں کے لیے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز کافی دیر کے بعد میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے انشاءاللہ تعالی مزید میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں وزید اچھی اچھی ویڈیوز بناوں تو آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے شیئر کرنے میں یا سبسکرائب کرنے میں لیکن یہ نالیج جو ہے دوسروں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی یہ جی اس طریقے سے آپ نے بول میں انڈوں کو توڑ لینا اور اس طرح سے اس کو پہنٹ کے سب کو پہنٹ کے اچھے طریقے سے تو اچھے اس طرح سے پہنٹیں مکس کریں اس کو اور اس ہائی جین کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ سارے منرلز ہیں اسی طرح آپ کی بلی نے کھانا ہے تو اس طرح سے اس کو آپ اس میں کریمی ٹریٹ ایڈ کر لیں کوئی بھی جیلی فوڈ جو آپ کی بلی شوق سے کھاتی ہے وہ ایڈ کر لیں میں کریمی ٹریٹ یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ میری بلییاں کریمی ٹریٹ وہ شوق سے کھاتی ہیں تو اب اس کو پھر اس اسی طریقے سے پھر اس طرح مکس کر لیں یہ مکس کر لیں گے تو سارا یہ مکسٹر بھن جائے گا اور ساری سمیل انڈے میں بھی آ جائے گی یہ تینوں اب مکس ہو گئے ہیں اب میں اپنی بلی کو سرف کروں گا آپ دیکھیں کیسے کھائے گی ہے یہ دیکھیں یہ میری بلی کھا رہی ہے بڑے شوق سے کھاتی ہیں سارا بلکل صاف کر دیتی ہیں اور یہ میرا میل ہے یہ بھی کار ہے ماشاءاللہ یہ درودہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی بلیوں کو انڈا کھلا سب انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جی نیکسٹ ویڈیو بھی بڑی اچھے ٹوپک لے کے ہوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی